اسلام علیکم تو چلے ہمیں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ فورٹی بس کر دے یار جب سے آیا ہے میرا پوست موٹم ہی کرنے پر طولہ ہوا ہے لوگر جو پانچ منٹ سے بس ٹک ٹکی باندھی اسے دیکھے جا رہا تھا جنہیں دردانی اس کی نظروں کے ارتقال سے جنجلاتے ہوئے گویا ہوا ہاں تجھے تو بس لڑکیوں کی نظروں میں رہنا اچھا لگتا ہے میری نظر تجھے کارٹ کھانے کو دوڑ رہی ہیں جواباں وہ تب کر کہتا کرسی پر بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکایا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر جو تبدیلی رونما ہوئی ہے وہ اندرونی ہے یا بیرونی اس کا انداز پر سوچ تھا جبکہ جنیل دردانی نے کوف سے بھرپور انداز میں اسے دیکھا جو بلیک جینز اور وائر شرٹ پہنے بلا کا ہینڈسوم لگ رہا تھا اس کے لائٹ گرڈن ہلکے سے کرلی بال اسکائے بلو آئیز کھڑی ناک اور کرین شیف شارپ لک اسے چارمنگ بناتی تھی وہ بلا کا ہینڈسوم تھا لیکن وہ نیچر وائز لڑکیوں سے کچھ الرجک تھا جنیل دردانی نے اپنا کام بھار میں جھوکا اور پہلے اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے سیٹ کی پسٹر ٹیک لگا کا پوری تنہا اس کی جانب متوجہ ہوا تو کیا نتیجہ نکالا وکیل صاحب نے اس کے گہرے تنظیح انداز پر لوگر کی بانچے کھلی تھی اس نے ایک گہری نظر جنیل درانی پر ڈالی جو اپنے انگری لک کے ساتھ دونوں ہاتھ بہاں ملائے اپنے ہنٹوں پر رکھے اس کے بولنے کا منتظر تھا بدلاؤ اگر بیرونی ہو تو چند دنوں میں تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اگر بدلاؤ اندرونی ہو تو پھر بات خطرے والی ہے اس سے گہرے مشاہدہ مائنے کے اس انداز پر جنیل درانی کی گھنی آئی بروز بہاں ملی تھی اور تمہارا معاملہ بھی کافی خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ جو انسان دماغ کی سننکہ چلتا ہے وہ جب دل کی سننے لگے تو پھر تعدیخ رقم ہوتی ہے کیونکہ وہ گواہ ہے کہ دل کی سننے والے آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اس مرتبہ لوگر کا انداز رازدارہ نہ تھا جبکہ بات کے خطام پر اس نے آنکھ کا کونہ بھی دبایا تھا تیرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں عشق کے راستے پر گامزر ہوں اس کے کڑے لہجے کے اس افسار پر لوگر کرسی کی پسک کمر ٹکاتا لا پروائی سے کندھے ہو چکا گیا اب یہ میں پکہ نہیں کہہ سکتا لیکن آثار مکمل اس جانبی شارع کر رہے ہیں اس کے فلسفانہ انداز پر وہ ایک دم چڑھ اٹھا تھا بگواز بن کر ایسا کچھ نہیں ہے میرے دل میں اس کے لئے پہلے تجسس تھا آکے آکے میرا آفس میں لے دیے رہنے والی لڑکی بار میں کیسے جاب کر رہی ہے پھر یہ تجسس ہمدردی میں بدل گیا اور بس وہ ایک ایشین بیوٹی ہے پکے پھل کی طرح میری گولڈ نے خدا کر نہیں گر رہی تھی تو میں نے ایسے نہیں ویسے اسے حاصل کر لیا اس کے بولنے کا لا پروائی انداز لوگر کے وجہ چہرے پر پرسراہ سا تاثر لیایا انقدی بھی ہمدردی محبت میں بدلنے والی ہیں اور وہ بھی شدید والی لکھ کے رکھ لیں میری بات اس کے پروسوک انداز سے کہنے پر جنید درانی نے بھرپور انداز میں کہہکہ لگایا جیسے اس کی بات سے کافی لطف اندوز ہوا ہو جنید درانی محبت کے لئے بنا ہی نہیں ہے دیکھ لو مجھے اور میرے دل کو تو پاکستہ گل بھی بھا گئی تھی اسے حاصل کرنے کو مہتی درانی کے ڈرامے بھی بھی شامل ہو گیا تھا لیکن جب مجھے علموہ کے حقیقت کا تو میں پلٹ آیا کوئی ہارٹ فلنگ نہیں تھی وہ جسٹ ایک اٹریکشن تھی یہاں بھی یہی معاملہ ہے سو کہانی کا رخ نہیں بدل وہ اس بحث مباعث سے اپ کے مکمل بیزار ہوا تھا ایک تو پہلے ہی موٹ سا خراب چل رہا تھا اوپر سے وہ اور اس کے دماغ کی لسی بنانے پر طلا ہوا تھا کہانی کا رخ میں نہیں تو بدلے گا خیر یہ بتا کہ موٹ کی آف ہے لوگر نے پل میں ٹاپک چینج کیا تھا کہ وہ اس کے بیزاری بھاپ چکا تھا اور یہ بھی کہ وہ کچھ پریشان ہے ابراز نے اپنے سورسز استعمال میں لاتوئے میرا کل والا کانٹریک ختم کروا دیا ہے مکمل سنجید کی سے کہتا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر بائیں جانب چل دیا وہاں دیوار گی شیف پر کافی میں کا مشین لگی ہوئی تھی وات؟ مگر کیوں؟ اس کی بات سنکر لوگر کو زورداد جھٹکا لگا تھا خاص کر اس کا نوربل انداز دیکھ ورنہ تو وہ اس قبر کو سنانے سے پہلے ہی زمین آسمان ایک کر دیتا تو نے کل سے نیوز نہیں دیکھی؟ دو کپ کافی کے پکڑے وہ واپس اس کی جانب آ کر ٹھہرا اور ایک کپ اسے پکڑا کر وہ پلڑ کر اتنی جگہ پر چلا آیا مہراز مائگرین کی وجہ سے جلدی سونے لیٹ گیا تھا پھر صبح ہوتی میں آدھا دورہ ناشتہ کیے یہاں چلا آیا نیوز دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا وہ پیچار کی ظاہر کرتا شدہ سے اس کے آگے بولنے کا منتظر تھا میں نکل پاکیز اگل کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور اس ٹریپ کی خبر اس قابی نظر رکھنے والے انسان کو پہلے سے مل گئی اسی بات کا بدلہ لیا ہے اس نے وہ مکمل سنجید کی سے اسے ساری تفصیل بتانے رکھا تو لوگوں رکھی آنکے سے جاننے کے بعد حیرت کی زیادتی سے پھرسی گئی پاکیز اگل اس کھڑوس کی بیوی ہے جب ہی اس دن بھی وہ مجھے اتنے خطرناک دیوروں کے ساتھ دیکھ رہا تھا جیسے کچھا جب آ جائے گا دیور تو بجت ہلکے میں ہو گئی وانہ اس کا پوزیسف اور اگلیسف انداز بندے کا خون خوش کرتا ہے لوگوں نے اس وقت کوئی یاد کرتے ایک جھجوری سے لی تھی جب وہ پاکیزا کا پاسپورٹ لینے اس کے آفس گیا تھا اس نے بس اتنا لحاظ رکھا کہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن مجھے مارا پوری طاقت سے ہی ہے اب مجھے لگی بھی بڑی زورو کی ہے تقریف سے بل بلا رہا ہوں میں ایک ہی سانس میں گرم کافی اپنے اندر ہوں ڈیل تو اس نے کب ٹیبل پر پٹھکا تھا یوں جیسے اندر کی آنکھ بہار سے بجھانے کی کوشش کی ہو یار تو فکر نہ کر مجھے پتا ہے کہ تو اس دھچکے کو کور کر لے گا ابھی فی الحال تو مجھے اپنے آگے کے پلانز بتا اب بریرہ کے ساتھ کب تک شادی کر رہا ہے وہ بھی بتا تھا کہ میں انتظامات دیکھ سکوں اس سے بھرپور تسلی دیتے ساتھ اس نے کافی کا گھونڈ پھرتے ٹاپک ہی چینج کر ڈالا تھا جنہیں دورانی جسے اپنی ازادی ہر شہر سے زیادہ پیاری تھی کل رات وہ بریرہ کو اس کے گھر سے باہر چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن آج وہ اس کے ساتھ نہ صرف اس کے گھر تک چلا آیا تھا بلکہ ان کے چھوٹے مگر سلیکے سے سجے سٹنگ ایریہ میں بیٹھا ہوا کچھ عجیب سا فل کر رہا تھا جبکہ جب یہ بریرہ کی گریز فلسی والدہ وہاں چلی آئی تھی جنہیں دیکھ وہ اعترامن اٹھ کھڑا ہوا ارے بیٹھو بچے تکلف کی ضرورت نہیں ہے ان کا پور وقار بولنے کا میٹھا انداز بلکل بریرہ جیسا تھا قد بھی اسی کی تنا چھوٹا تھا جنہیں دورانی کے سامنے کھڑی وہ اس کے سینئے تک بہت مشکل پہنچ رہی تھی وہ ان سے سلام دعا کرتا واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا تو وہ اسے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے لگیں اس کی تعلیم بزنس اور چند ضروری سوالات جن کا جاننے ایک لڑکی کی ماں کے لئے ضروری ہوتا ہے انہیں یہ جاننے کبھی افسوس ہوا تھا کہ اس کے والدین حیات نہیں ہے تمہارے والدین بہت اچھے انسان تھے تمہاری اچھی شخصیت نے ان کی تربیت کی جھلک نظر آتی ہے جنہیں دورانی کا بات کرنے کا بردبار ٹھہرا ہوا انداز اور آجز سے پیش آنا وہ تو جیسے اس کے بہترین اخلاق کی گرویدہ ہی ہو چکی تھی جبکہ کچن سے برامت ہوتی اپنی امہ کی اس برملہ تاریخ پر بریدہ نے سجھ ہٹکا تھا میری بھوری ماں ان کی بنافتی شخصیت سے متاثر ہو رہی ہیں اگر وہ ان کا اصل روپ دیکھنے تو آگے کی سوچ کو اس نے ذہن سے جھٹکا تھا چائے لیں سر ٹرے میں سلیکے سے دو کپ چائے کے اور ایک پلیٹ بسکٹ رکھے دیکھ سیما بیگم نے بری رکھو ایک سخت گھوری سے نواز آ لیکن انجان بنی ٹیبے پر ٹرے رکھتی چائے کا کپ جنہیں دورانی کے سمت پڑھا چکی تھی جسے اس نے تکلفاں تھام لیا تو وہ دو قدموں کا فاصلہ طے کرتے اپنی امی کے ساتھ سوپے پر براجمان ہو گئی فریشن میں نے اتنا کچھ بنا کر رکھا تھا اور تم چائے کے ساتھ صرف بسکٹ لے آئیں وہ اس کے جانب جھکا دبے دبے لہجے میں اس پر خفا ہونے لگیں وہ چائے بھی پی رہیں تو بڑی بات ہے امی وہ بس چائے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کھائیں گے پہلا جملہ دل میں جبکہ دوسرے جملہ ساتھ بیٹھی ماں کے کان کے قریب بولدرس نے جنہ دورانی کو اپنی جانے متوجہ کر لیا تھا سر ہلکا سا جھکانے پر اور اس کی اینک بھسل کر ناک کے اینڈ پر آکا بے مشکل رکھی تو اس نے انگیش حادث سے اینک کو واپس اوپر کیا تھا ساتھ ہی گال کو چوم تھی اس کی موٹی لٹ کو بھی دو انگلوں سے پکڑ کر اس کاف کے اندر ٹھونسا اور ساتھ عادتا اپنی نیک لائن پر ہلکے سے ٹو فنگر رپ کی تو اس کی دل پذیر ادانے جیسے جنہ دورانی کو مسمرائز کیا تھا اس نے ٹرانس کی کیفت میں چائے کا کپ لبو سے لگایا تو اس کے موہ میں خود ذائقہ چائے کے منٹھاتنا جیسے دل اور دماغ پر ایک اچھا اثر ڈالا تھا چائے کافی مزدار بنی ہے بے ساکتا ہے اس کے لبو سے اس کی تعریف جملے پر ان دونوں ماں بیٹی نے ایک ساتھ اس کے خبروں چہرے کے جانب دیکھا بریرہ ماشاءاللہ ہر چیز ہی اچھی بنا دی ہے جادو ہے اس کے ہاتھ میں تم کبھی اس کے ہاتھ کا پلاو کھانا انگیاں چاڑتے رہ جاؤگے ان کے اندر کی ماں جاگ چکی تھی جو عموان بیٹی کے سسرائے والے کے آگے اپنی بیٹی کے سکڑھاپے کا برش خلیفہ کھڑا کر دیتی تھی بھلے بعد نے وہ بیچاری بیٹی اس برش پر چھٹ کر کودنے کے بارے میں ہی کچھ نہ سوچ لے مگر ماں بکنی کے آئٹم تک کو بیٹی کے سکڑھاپے سے مشروط کر دیتی ہیں ہائے یہ ماسوم ماں ہیں لیکن یہاں سیما بیکم درست کہہ رہی تھی بریرہ واقعی بہت اچھا کھانا بناتی تھی عموان لڑکیاں ماں کے موں سے تاریس ان کا خوشی سے پھولے نہیں سماتی لیکن بریرہ بیچاری خفت شرمندی کی کا شکار ہو رہی تھی جبکہ جنید درانی نے ان کی بات سن کر فقط مسکرانے پر ہی اقتفاق کیا تھا لیکن چائے پینے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی اب بس کریں اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے شرمندی کی سے دوچارہ کرتی بریرہ نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ ان کے ہاتھ پر ڈالا تاکہ وہ خاموش ہو جائیں جبکہ جنید درانی کے نظر سے اس کی یہ حرکت مخفی نہیں رہ سکے اس نے درکچسپی سے بریرہ کا سرخ پڑھتا چہرہ دیکھا تھا اس کے جانب سے ہوتی نظریں اچانک اس کی بائیں جانب گئیں جہاں بریرہ سے ملتے جلدی لڑکی ان کی طرف ہی چلی آ رہی تھی نینا نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ فرش پر قدم جمع کر چلی لیکن پھر بھی اچانک آتے چکر کی وجہ سے اس کے قدم لڑکھڑا گئے اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو کر خود کو چوٹ لگوا لیتی جنید درانی جلدی سے چائے کا کپ ٹریم میں واپس رکھا اور برک کی رفتار سے اس سے قریب پہنچتے گرتی ہوئی نینا کو سورت سے تھاما اس کے اس طرح سے اٹھنے پر وہ دونوں ماں بیٹی پریشان ہوتی خود بھی تیری سے اٹھ کر اس چانب گھومی تو نینا کو گرتے دیکھ دل دھک سے رہ گیا لیکن جنید درانی جب اسے سمالا تو ان دونوں کے چہروں پر تشکر آمی تاثرات سے مٹائے پیاری لڑکی ایسے بغیر سہارے کے چلنا تھوڑا رسکی ہے تو کچھ خیال کرو جنید درانی کا اپنایا سے بھرپور سرزنش کرتا انداز نینہ کے پس سے مردہ چہرے پر مسکرات بن کے چھلکا تھا امی نے صبح آپ کے آنے کا بتایا میں جب سے آپ نے انتظار کر رہی تھی مگر دوا کھانے کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی تھی یہ تو ابھی آنکھ کھلی تو مجھے آوازوں سے اندازہ ہوا کہ آپ آ چکے ہیں بس میں جلی جلی تیار ہوتی آپ سے ملنے چلی آئی نرم مگر دھیمی آواز میں باتیں کرتی وہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی چل دی آ رہی تھی جنید دورانی کا ایک ہاتھ اس کے شولڈر پر پھیلا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسے نینہ کا ہاتھ تھام کر اسے سہارا دیا ہوا تھا یہ منظر بظاہر عام تھا لیکن اس منظر کو خاص جنید دورانی کا وہ کیرنگ بھرہ انداز بنا رہا تھا وہ ہلکا سا جھکا ہے مسکرات ہوئی پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا جس کے چیلے پر بھولے بھٹکے بھی کبھی مسکان نظر نہیں آئی وہ انسان نظر مسکرات رہا تھا بلکہ اپنی پوری توجہ بھی نینہ کو دے رہا تھا وہ اس نے نینہ کو سوفی پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ کچھ فاصلے بناتے بیٹھ گیا بلو جینس پر گھٹنوں سے تھوڑا اونچی سوئٹر شرٹ پہنے لونگیا کرر کی کرلی بالو کی پونی بنائے وہ زرد چہرے کے باوجود پیاری لگ رہی تھی خاص کا اس کی شہر رنگ چمکتی ہوئی آنکھیں جنہیں بلا کی کشش تھی وہ بریرہ سے چند سال ہی چھوٹی تھی لیکن قد اس کا بریرہ سے نکلتا ہوا تھا آپی یہ تو بالکل آپ کی خوابوں کے شہزادے جیسے ہیں جنہیں دررانی کی پرسنیلیٹی سے متاثر ہوتے اپنی ماں کی طرح وہ بھی اس سے خب سے دوچار کر گئی بریرہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھوں سے اشارہ بھی دیا لیکن وہ مانی ہی نہیں وہ ایک دم پر جوش ہو چکی تھی جبکہ جنہیں دررانی بھی پوری درچسپی سے اس کی باتیں سنتا ایک خاموش مگر گہری نظر اس کے نازک سے سراپے پر ڈالتا واپس اپنی نظریں مور چکا تھا جبکہ سیما بیگم میں درران اٹھ کر کچن کے جانب چل دی تھی تاکہ ہونے والے دمات کی خاطر توازہ اچھے سے کر سکیں ورنہ ان کی بیٹی نے تو ان کی اچھے سے ناکھ کٹوا دی تھی مگر شکر ہے کہ جنہیں دررانی نے یہ بات محسوس نہیں کی تھی جو کہ ان کی بھولی تھی وہ کایاں انسان تھا ہر چیز پر اس کی گہری نظر ہوتی تھی پتہ ہے آپی کو فینٹیسی بیس کہانیاں بہت پسند ہیں اور ان کی شدید خواہش رہی ہے کہ ان کے زندگی میں کوئی شہزادہ آئے جو انہیں گھوڑے پر بٹھا کر اپنے دنیا میں لے جائے وہ پولے چٹکھارے لیتی بریرہ کو شرمدگی کے سمندہ میں ڈبو رہی تھی جبکہ بریرہ بے چاری چہرہ مکمل جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جاگی ہی کیوں آدھا گھنٹہ اور سو جاتی تو جنرے دررانی واپس بھی جا چکا ہوتا جنرے دررانی نینہ کا بچوں جیسا اشتیاق محسوس کرتے ہیں مستحصر مسکرات ہوئے گائے بھگائے پریرہ کے جھکے سر پر بھی نظر ڈال رہا تھا اتنے میں سیما بیگم ٹرولی گھنسیتی چلی آئی تھی ارے آنٹی اس تکلف کی کیا ضرورت تھی میرے لیے چاہی کاکی تھی اس نے یہ بات جتاتے انداز سے بری رکھے چہرے کے جانت دیکھ کر کہی جب نیما کو بیچارگی بھری نظر سے دیکھ رہی تھی لیکن اس کے جتاتے انداز کو محسوس کرتے ہیں اس نے جو ہی جنرے درانی کے جانت دیکھا ایک دمی وہ ہڑ بڑھا کر اپنی نظر چھرا گئی اس شخص کی گہرائی میں اترتی آنکھوں میں دیکھنا آسان عمل نہیں تھا آنٹی کل میرے آفیس کے طرف سے ایک بندہ آئے گا آپ نینے کو لے کر اس کے ساتھ چلی جائیے گا اس سے معاملات خود ہینڈل کر لے گا چونکہ نینے کا ٹرانسپرانٹ جلس جل ہونا ضروری ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کل شامی آپ ساتھ کی سے ہمارا نکاح پڑھوا کر بری رکھے کو میرے ساتھ رخصت کر دیں اس کا انداز تحاکم زدہ تو تھا لیکن احترام سے پڑھ لہجے میں کہی یہ بات سیما بیگم کو بھی مناسب ہی لگی تھی اس دوران بری رہ خاموشی سے بس ہاتھوں کی لکیروں میں الجھی رہی تھی جبکہ نینہ کا خوشی کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں تھا آپ کا کیا خیال ہے مس نینہ اس بارے میں اس کے سنجیدہ لہجے میں شوکی کی رمک تھی نیک خیال ہے بلکہ نیک کامیں دیدی کیسی کیوں امی کسی بلبل کی طرح چہتی وہ سیما بیگم سے مخاطب ہوئی تو انہوں نے خوش جلی سے رضا مندی دے ڈالی تھی اتیہ دورانی کے بھائی پر تم بھروسہ بھی کیسے کر سکتی ہو ابراز نے تو محبت پر تمہیں حلقے میں چھوڑ دیا میں اگر ہوتا تو سختی سے پیش آتا احسن کے غسل بھرے انداز اور پاس پر خاموش بیٹھی پریزیں جزبوس ہوئی تھی ایک طرف اس کی معمو تھے تو دوسری طرف اس کی خالہ تھی اور وہ ان دونوں کو بے دریق اپنے غسلے کا نشانہ بنا رہا تھا اور پریزیں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی احسن بس بھی کرو انہوں نے جان کر تو کچھ نہیں کیا نا قلتیاں انسان سے ہی رنمہ ہوتی ہیں پریزیں نے پاکستہ گل کی فیور میں یہ بات کہی تھی لیکن احسن کچھ اور ہی سمجھا جبھی پریزیں کی جانے منتقل ہو گیا تمہیں تو بڑا لگی گئی آخر کو اتنا کہہ رشتہ جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے خبردار جو تم نے ان سب کی فیور کی دیکھ رہا تھا میں کہ کیسے تمہارا مو بن رہا تھا احسن کے ڈاٹنے کا انداز ایک دم اس گل کے استاد جیسا تھا وہ ہارش بلکل نہیں تھا لیکن پریزیں جیسی حساس لڑکی کے لیے یہ بھی کافی تھا جب ہی وہ چہرہ جھکاتے ایک دم میں خاموش ہو گئی مرو تم اب راست دو ہاتھ آگے جا رہے ہو رولا دیا ہے اپنے نئی نوید دلہن کو پاکستہ گل نے بھنائے ہوئے انداز میں اس کے شولڈر پر ایک ہاتھ مارا ایک پیار بھری نظر پریزے کے حد سے زیادہ جھکے سر پر ڈال کر پاکستہ گل کو دیکھا جو خشمے کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ایسے کیا گھر رہی ہو تم جاؤ گی تو اپنی پیاری بیوی کو بناوں گا اب تمہارے سامنے تو محبت کے مزارے کرنا شروع کیے تو تو پھر تم اپنا ہاتھ نہ سا نہ صاف کرنے لگ جاؤ احسن کی فراتے بھرتی زبان اور الفاظ پر ایک دم جھیت کر اٹھ کھڑی ہوئی دفع ہو جاؤ بھائی کی اتنی عزت بس ایک بہن ہی کر سکتی ہے اس نے جھکر کہنے پر پاکستہ گل اپنی ہسی دبائے وہاں سے نکل کر اپنے روم کی جانب چل دی تو احسن بھی جھٹ پریزے کے قدروں میں پنجوں کے بل بیٹھتا اس کے دونوں ہاتھ تھامتا ایک ہاتھ اس کا چہرہ اونچہ کر گیا جو آنسوں سے تر تھا احسن کے تو گل پر ہاتھ پڑا تھا وہ اٹھ کر اسے ساتھ جھڑ کر بیٹھا اور کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھڑھ لیا تو وہ مزید اس کا سہارا پاتے سینے میں چہرہ چھپائے شدہ سے رو پڑی پاکی کی بات پر عمل کرتے مجھے اب واقعی برش خلیفہ سے کچھ جانا چاہیے بھرپوش امیندی کے کا اظہار کرتے وہ اچھے سے پریزے کو دہلا گیا تھا احسن کیسی باتیں کرتے ہیں وہ آنسوں کے آمیزش سے بوجھل لہجے میں شکوہ کرتے ہیں اس کے شولڈر پر اپنے نرم ہاتھ کی مٹھی بنا کر مار گئی تو احسن اس کی اس عدہ پر قربان ہوتا اس کا سر چھوم کر مسکراتا اس کے بعد سہلانے لگا کچھ لمحے وہ یوں ہی ایک دوسرے کے حزین ساتھ کو محسوس کرتے رہے جو ان کی راحت کا سمان بن رہا تھا بشک اللہ نے میاں بیوی کا سکون ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی راحت کا سمان کر دیتا ہے دل کو مضبوط کرو پریزے یہ دنیا بڑی ظالم ہے یہاں بہت کچھ دیکھنا اور جہلنا پڑے گا کچھ کڑوی سچائیوں کو بھی زہر کے طرح پینا پڑے گا زندگی پھولوں سے بھرا راستہ نہیں ہے پھول کو مضبوط کرو پریزے بے پنہ مضبوط اتنا کہ کوئی بھی طفان تمہاری جڑھ تک نہ ہلا سکے اس میں تبہ اس کا لہجہ نرم مکمل سنجیدنی کی لپیٹ میں تھا پریزے کا اتنا حساس ہونا اس کے اپنے لئے بہتر نہیں تھا ایسا انگلچیری پر بڑے ناپہہم سے تاثرات تھے راز کھلنے کا وقت قریب تھا وہ پریزے کے لئے ہر سے زیادہ پریشان ہو چکا تھا وہ اتنا بھار کیسے اٹھائے گی سچ کڑوہ ہو تو پینے میں بے شک تقریف ہوتی ہے لیکن اگر سچ کڑوہ ہونے کے ساتھ زہریلا بھی ہو تو جان لے لیتا ہے چھئی تو چنا اب تک کلے صرف اتنا ہی آخر کیا سچ ہے وہ جس کا راز پاش ہونے والا ہے تو جاننے کے لئے جڑے رہیے میرے ساتھ جب میں دوں گی اگلی عباسور کے ساتھ تک تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ